اسلام علیکم کرنا ڈاکٹر ڈلیش فاق ہے اور آج میں آپ کو سگرٹ پینے کی وجہ سے جو جو سے کینسر ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بتا ہوں گا دیکھیں سگرٹ بہت زیادہ کومن ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت سے لوگ پیتے ہیں لیکن آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس پتا ہونے چاہیے خاص طور پر جو سگرٹ کا دھوہ ہے وہ اس کے اندر کارسینوجنس کینسر کاؤزنگ ایجنٹس پا جاتے ہیں اور یقین کریں اس کا اتنا نقصان ہے تو ایک اویرنیس ویڈیو میں بدانا چاہ رہا تھا تو اب سگرٹ کیونکہ ہمارا اس شعبہ سے تعلق ہے ہم جب پڑھتے ہیں ہر بزیس کے بارے میں اس کے ریس فیکٹر جب پڑھتے ہیں تو ہر ایک اندر ہر ایک اندر جو ہے وہ سموکنگ ریس فیکٹر لازمی ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو مو کا کینسر سگرٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے زبان کا مو کا آپ کے ہونٹ ہیں جس کو ہم اورل کینسر کہتے ہیں اس کے لاوہ کیم آپ کا جو گلے کا کینسر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور وہ فیرنجل کینسر جس کو ہم کہتے ہیں وہ سگرت بیننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر آپ کا جو ناکا اور جو پیچھے ناک حصہ ہوتا ہے اس کا نظر فیرنجل کینسر کہتے ہیں وہ سگرٹ بیننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر جو آواز جہاں سے نکلتے ہیں جو نالی ہے جسے ہم سانس لیتے ہیں Leringial Cancer وہ اس کا ہو سکتا ہے وہ Phypsہ کا کینسر Lung cancer وہ cigarettes پھرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر جو خوراں کی نالی ہے Isofygial Cancer وہ وہ cigarettes پھرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر میردے کا کینسر ہو سکتا ہے Gastric Ercinoma جس کو ہم کہتے ہیں پھر جو لب لبا ہے پنکریاز ہے اس کا کینسر ہو سکتا ہے پنکریائٹک کینسر جس کو ہم کہتے ہیں پھر liver, jigger cancer آپ کو ہو سکتا ہے بہت بڑا risk factor ہے smoking liver, hipertocellular carcinoma پھر آنٹڑیوں کا cancer ہو سکتا ہے اس کا onkolorectal carcinoma کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ bladder cancer ہو سکتا ہے جو مسانے cancer ہے بہت بڑا risk factor ہے lung cancer اور bladder cancer تو smoking کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سب سے بڑی risk factor ہے lung اور bladder cancer تو وہ smoking ہے پھر سروائی خواباتین کے اندر بچہ دانی کا cancer ہوتا ہے وہ بہت common ہے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سے blood cancer کی types ہیں جس کے اندر smoking بہت بڑا risk factors ہیں تو اس کے علاوہ بہت سے side effects تو آپ کو پتا ہی ہیں کہ blood pressure آپ کو ایک کوئی اسٹرول بڑھ سکتا ہے دل کے مسئلے ہو سکتے ہیں فالج کا attack ہو سکتا ہے تو بہت سے risk factors تو آپ کو پتا ہی ہوں گے تو آپ کے جسم کے تقریبا ہر ازا کا جو آپ کے main organs ہیں ان کا جو ہے ان کو cancer جو ہے وہ smokingی ویسے ہو سکتا ہے تو خدا رہا اس عادت کو آہستہ آہستہ کم کریں جو لوگ smoking کرتے ہیں آپ کو میں نے بتایا اب اسے google کرنے کہیں بھی بھی دیکھ لیں بہت بڑے یہ سب cancer causing agents اس کے اندر ہوتے ہیں تو اب آپ کے ساتھ ساتھ اس کو کوشش کریں چھوڑنے کے انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم cigarette کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں کیا طریقہ car ہیں بہت جلد اس پہ میں بات کروں گا اجازت دیں حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں نیکس مسئلہ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کچھ پوچھنا جاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کبھی پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر میں نے دیا ہوئے آپ اس پہ مجھ سے